بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں صرف موجود ہوں جی اونیوز کی آفیس میں اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صاحب سینئر انکر پرسن سوئیر راہی صاحب سلام علیکم صاحب سلام علیکم صاحب صاحب مجھے یہ بتائیے گا پاکستان میں میڈیا کی پراغیس کی حوالے سے کس حد تک مطمئن ہیں باہیسی تھی سینئر صاحب ہی سیچوئیشن جو ہے وہ آئیڈیل تو نہیں ہے لیکن میں کافی آن تک مطمئن ہوں اگر میں انڈیا کے حالات دیکھوں انڈیا کا میڈیا دیکھوں یا میں باقی تھرڈ ورڈ کے باقی دلکھوں کے میڈیا دیکھوں تو اس سے ہمارے حالات بہت بہتر ہیں انڈیا کا میڈیا بہت سنسیشنل ہے اور اس میں بہت سی غیر تحقیق شدہ چیزیں چل جاتی ہیں ہم بھی ابھی کئی غلطیاں کرتے ہیں لیکن انڈیا سے بہت بہتر ہیں لیکن ابھی ہم آئیڈیل کو ہمیں نیچ ہوا اور آئیڈیل تک جانے کی سکتے ہیں صرف تاثر یہ کیا جاتا ہے کہ جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ کولیٹیوٹی کو پرموڈ کرتا ہے لیکن پاکستانی میڈیا ہمیشہ نیگٹیوٹی کو پرموڈ کرتا ہے چیزوں کو پڑھا ہاں چڑھا کے پیش کرنا تک اس کو پڑھا کی جا رہا ہے میرا خیال ہے کہ یہ تاثر کی ایک نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر علم جو ہے یا ہر شعبہ ہے اس کے اپنے طریقے کا کہ جیس کو کس طرح سے قبلی کرنا ہے اگر پاکستانی میڈیا یا دنیا بھار کے میڈیا کو دیکھا جائے تو اس نے پیغمبرانِ خدا جو ہیں اسے بہت کچھ سیدھا ہے حسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہِ حجت الویدہ دیا تو ہر چیز تین دفعہ دورائی تاکہ ان کی بات لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے اسی طرح جب انہوں نے پہلی دفعہ اسلام کا اعلان کیا تو ایک پہاڑ کے اوپر مکہ کے بہار کے اوپر چڑے اور انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میرے پیچھے ایک لشکرِ جرار کھڑا ہے کیا آپ یقین کر لیں گے تو وہ بات کہنے کا ایک صلیقہ ہوتا ہے جو میڈیا کے لوگوں کو بہتر آتا ہے عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیسی بات کیوں نہیں کرتے میڈیا کیوں بیسی بات کرتا ہے میڈیا نے آپ کے دماغوں تک آپ کے دلوں تک وہ بات پہچانی ہوتی ہے اس نے وہ جو دنیا بھر میں اصول لاغو ہیں ان کو فالو کرنا ہوتا ہے اور یہ کہنا کہ پاکستانی میڈیا مصبت نہ ہوتا تو لوگ اب تک ٹی وی بند کر کے تو کوئی اور دنیا کے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کی دلچسپی اس لیے برقرار ہے کہ اس میں مصبت بھی چیزیں ہیں منفی بھی ہیں جب سوسائٹی میں منفی چیزیں زیادہ ہوں گی تو زیادہ منفی چیزیں زیادہ آئیں گی کیا آپ کا خیال ہے کہ ہم آئینہ نہ دیکھیں کیا یہاں بم پھونٹ رہے ہو اور ہم پھولوں کی تصویریں دکھائیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم حمزہ امیر حمزہ کی الف لیل بھی داستانیں سنائیں اور یہاں باہر جو ہے بھول فرقہ ورانہ لڑائی ہو رہی ہو ظاہر ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہم نے سچ کے قریب ہے سر جو ہمارے مارننگ شوز اور ایک ٹیون کے پروگرامز ہیں اس میں فہاشی دکھائی جاتی ہے اور یہ شادی بھی اکرمانی کلچرز ہیں اس کلچر پا کچھ طرح لیتی ہے دیکھیں جس چیز پہ کوئی فہاشی کا اقزام آتا ہے اس کے بارے میں بھول کی خوا نہیں ہوئی ہے اور سب سے بڑے ناظرین اس کے ناکد ہوتے ہیں جو ہی کسی پروگرام میں ایسا ہوتے ہیں وہ لوگ پوائنٹ وڈ کرتے ہیں فون کرتے ہیں وہ صدارے سے رابطہ کرتے ہیں تو ایسا زیادہ دیر نہیں چل سکتا تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح سے زیادہ دیر کوئی ایک آدھی دفعہ تو کوئی کر سکتا ایسا لیکن اس کا اعتصاب ہوتا ہے اس کے بارے میں چیزیں سامنے آتی ہیں وہ رک جاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے میڈیا جو چاہے میں لکھا سکتا ہے اسی سی کے ساتھ کے آپ نہیں سمجھتے کہ جب تک پیمرہ کو نان پرٹیسائز نہیں کیا جائے گا اس وقت تک پیمرہ بہتر انداز میں کام نہیں کر سکتا ہے پاکستان میں میڈیا آزاد بھی ہے میڈیا آزاد ہے دنیا بار میں یہ صحت آر رہتی ہے کچھ نہ کچھ ٹیبوز کچھ نہ کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں نہ ایشوز ہوتی ہیں جنہیں آپ بات نہیں کر سکتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب کہ آپ بات کر سکتے ہیں پاکستان میں نبوے فیصد آزادی ہے داس فیصد اب بھی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی لیکن میڈیا ہر وقت کوشش کرتا رہتی ہے ان پر بھی بات کرے جو ہی موقع ملے گا ان پر بھی بات کرے پیمرا کے کردار کیا پیمرا جو ہے پیمرا جو ہے اس کو زیادہ آٹانومس ہونا چاہیے اس کو زیادہ اس کو محصول ہونا چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں سرکاری اثر سو کام ہونا چاہیے اور اس میں پروفیشنلز جو ہے ان کو زیادہ شامل ہونا چاہیے سانی جو میڈیا کے گئرمان صفانہ کبریج ہے میں جو گزرات سے نمو تو گزرات کے اندر اگر تین مرڈر ہو جاتے ہوں جبکہ کراچی کے اندر کسی کو تپڑ بھی یا چوری کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر بیپر بھی ہوتے ہیں لائے بیپر بھی ہوتے ہیں لائے کبریج بھی ہوتے ہیں اسی وجہ سے شاید بلوچستان بھی پیچھے چلا گیا ہے تو اس کے اوپر آگے پیرا ہے اس پہ ہم بھی آپس میں بیعت مباعثہ کرتے رہتے ہیں کہ بلوچستان کو اتنی کبریج نہیں دے چھوٹے شہروں کو اتنی کبریج نہیں دے لیکن بہت ساری چیزیں کمرشل انٹرسٹ پہ ساتھ چلتی ہیں جنیا میں سب سے اچھے سکول بلوچستان نہیں بڑھ سکتے کیونکہ وہاں فیس تینے مرے نہیں ہیں اسی طرح میڈیا بھی کمرشلز پہ چلتا ہے تو جب میڈل کلاس وہاں مرج کرے گی تو وہاں پہ بھی ٹی وی سٹیشن بنیں گے ٹی وی چینل بنیں گے وہاں سے لوگ زیادہ دیکھنے لگ پڑا گیا تو لکھ ساپن جو ہے اسی جگہ بکے گا جہاں لکھ ساپن کے خریدنے والے بگرنا لائی بھائی چلے سر میں یہ بتائیے کہ کمرشل آئیز میڈیا ہے تو اس کمرشل آئیز میڈیا وہاں پہ بلوچستان کے اندر ورش ٹی وی ہے لوکل خبریں وہ دیتا ہے کاوش ٹی وی ہے ایسے دی بھی وہ لوکل خبریں دیتا ہے جب نیشنل ٹیلیوین ہے تو وہ پھر مختلف چنکے سے پیئے یہ کمرشل آئیز میڈیا ہے تو اس کمرشل آئیز میڈیا جو آپ جیسے ہیں باعث اور ابجیکٹیف صحافی ہیں تو مشکل نہیں ہوتی کانٹر رہے گل ہیں اپنا راستہ انسان خود چھوٹا ہے اور آپ کو بات کہنے کا صدقہ ہونا چاہیے آپ اپنی مرضی کی بات کر سکتے ہیں سر آخر میں یہ بتایا کہ ہمارے جو سوٹرم سنگن کے لئے تاثر پکایا جاتا ہے کہ میڈیا کے اندر جواب کی کمی ہے تو کیا آپ سمجھ چاہیے کہ واقعی میڈیا کے جواب کی گرمے ہیں یا پھر نئے آنے والوں کے اندر اتنی قابلیت نہیں یہ کوئی مقابلے کے فتحاتے ہیں دنیا میں ڈاپ پر ہر جگہ خالی ہے کتنی صلاحیت ہے کتنی آپ کے اندر قابلیت ہے اگر قابلیت ہے ہر جگہ خالی ہے اگر قابلیت نہیں ہے مجھے ہٹا کے آپ آسکتے ہیں ان سے پہل چکی ہے شکریہ 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 موسیقی